السلام علیکم ویورز The Top 10 Guy پر آپ سب کو خوش آمدید اس ویڈیو میں آج ہم گھر میں اپلائنسز کی وارس کلکولیشن سیکھیں گے اس کے لئے آپ کو دیجیٹل کلیمپ میٹر کی ضرورت ہے بجلی کے ایک یونٹ کا حساب بھی کرنا سیکھیں گے اور بجلی کی میٹر ریڈنگ کو بھی سمجھیں گے جیسے پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا ان تین باتوں سے گھر میں بجلی کی بچت یقینی طور پر آپ کر سکتے ہیں اور اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کہ کلیمپ میٹر کیا ہے اور کس طرح اس سے بجلی میجر کر سکتے ہیں کلیمپ میٹر ایک ایسا ڈیوائس ہے جسے اگر آپ کسی بھی الیکٹرک اپلائنس کی رننگ وائر کے ساتھ کلیمپ کریں تو اس کی الیکٹرک کنزمشن اس میٹر میں دیکھ سکیں گے یہ مارکٹ میں آسانی سے مل جائے گا آپ اسے آن لائن بھی خرید سکتے ہیں لیکن یاد رہے ان کے ڈیفرنٹ موڈلز ہیں تو احتیاط کریں کہ آپ ہائی ایمپیئر اپلائنسز میجر کرنے والا ڈیجیٹل کلیمپ میٹر خریدیں جس کے ساتھ آپ کو اسے استعمال کرنے کی مینوالز یا گائیڈز بھی مل جائیں گی جیسے ہی آپ ایک اپلائنس کی انپوٹ وائر پر اسے کلیمپ کریں گے یہ آپ کو اس کے ایمپیئر اور والٹیجز شو کرے گا جسے آپ وارٹس کی کلکولیشن کر سکتے ہیں جس کا فارمولا وارٹس اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ کے گھر پر بجلی میٹر کی ریڈنگ کلو وارٹ آور میں یعنی یونٹس میں ڈسپلی ہوگا مثال کے طور پر دیجیٹل کلیم میٹر کے ذریعے آپ نے ایک بلپ کی ایمپیئر ریڈنگ لی ایمپیئر ریڈنگ تھی 0.8 ایمپیئر والٹیج ریڈنگ ملی 120 وارٹس تو یہ 96 وارٹس بنتا ہے یعنی قریباً 100 وارٹس کا بلپ ہے اس طرح آپ کئی مختلف اپلائنسز کی ریڈنگ بھی لے سکتے ہیں جیسے اس طرح ہی واشنگ مشین مایکرو وی وغیرہ اب یہ جانتے ہیں کہ ایک یونٹ کیا ہوتا ہے اور اس کو کس طرح کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ایک یونٹ دراصل ایک کلو وارٹ آور ہے جس کی بنیاد پر بجلی کی میٹر ریڈنگ ہوتی ہے یعنی آپ ایک گھنٹے میں کتنے کلو وارٹس استعمال کرتے ہیں اس کے لیے ہم وہی بلپ کی مثال لیتے ہیں ایک سو وارٹس کو آپ ایک ہزار سے تقسیم کریں کیونکہ ایک کلو وارٹس کا مطلب ایک ہزار وارٹس ہے یعنی یہ بنتا ہے زیرو پوائنٹ ون کلو وارٹ اب ایک دن میں وہ بلپ کتنے گھنٹے آن رہا ہے وہ آپ کے آورز ہو جائیں گے مثال کے طور پر یہی سو وارٹ کا بلپ دن میں بارہ گھنٹے آن رہا تو آپ زیرو پوائنٹ ون کلو وارٹ کو ٹویلپ سے ملٹیپلائے کر دیں یا ضرب کر دیں یہ بنے گا ون پوائنٹ ٹو کلو وارٹ آور یعنی ون پوائنٹ ٹو یونٹ اب اگر آپ یہی کیلکولیٹ کریں کہ ون مہینے یعنی ایک منت میں سو وارٹ کے بلپ نے کتنے یونٹس استعمال کیے تو وہ بھی آسان ہے اگر ایک دن میں بارہ گھنٹے بلپ آن رہتا ہے تو آپ بارہ کو تیس دنوں سے ضرب دیں یہ بنے گا تین سو ساتھ گھنٹے اب صفر اشاریہ ایک کلو وارٹ یعنی زیرو پوائنٹ ون کلو وارٹ کو تین سو ساتھ سے ضرب دیں تو یہ آپ کو ایک سو وارٹ کے بلپ کا ایک مہینے کی یونٹس کنزمشن بتا دے گا جو کہ ترڈی سکس یونٹس چتیس وارٹس بنتے ہیں اسی طرح آپ استری، مایکرو ویو فریج اور دیگر اپلائنسز کی یونٹس کلکولیٹ کر سکیں گے جو کہ نہایت آسان ہے ویورز اب ہم بجلی کی میٹر ریڈنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں اسے سمجھیں کتنے یونٹس آپ پچھلے ماہ استعمال کر چکے ہیں اور اس کے مقابلے پر ابھی کتنے یونٹس استعمال ہو رہے ہیں یہ سب آپ کے بجلی کا میٹر بتا سکتا ہے بجلی کے میٹر میں چار مین چیزیں ہیں ایک تو اس کا ڈسپلی دوسرا اس میں LED لائٹس تیسرا اس کے اندر انسٹرکشنز LED لائٹس کے ٹھیک نیچے لیفٹ یا رائٹ پر انسٹرکشنز نیوی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو میٹر ریڈنگ میں ہلپ کرتی ہیں یہ ان انسٹرکشنز کی میں بات کر رہا ہوں اور چودھا انپوٹ اور آوٹپوٹ کی وائرز ویورز یہ ایک میٹر کی امیج ہے جو میں نے کے الیکٹرک ویب سائٹ سے حاصل کی وابڈہ کا میٹر بھی اسی طرح ہوتا ہے ڈیجیٹل ریڈنگ کے ٹھیک نیچے لیفٹ پر کچھ انسٹرکشنز ہیں آپ نوٹ کریں گے کہ ڈسپلی میں ڈیفرنٹ نمبرز شو ہوں گے کچھ سیکنڈز کے وقفے پر وہ دراصل انسٹرکشنز کی بنیاد پر آپ کو مختلف ریڈنگ دیتا ہے یہ انسٹرکشنز سیریل وائس پانچ قسم کی ہیں جس میں نمبر ون میٹر نمبر نمبر ٹو گھر کے ٹوٹل یونٹس کی کنزمشن نمبر ٹری پچھلے مہینے کی ٹوٹل یونٹس کی کنزمشن نمبر فور روامہ کے ٹوٹل یونٹس کی کنزمشن نمبر فائف گھر میں ابھی کے یونٹس کنزمشن جو چل رہے ہیں ہر دو سے تین سیکنڈز کے وقفے پر آپ یہ ریڈنگز دیکھ سکیں گے ان سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے گھر پر بجلی کی کنزمشن کتنی ہے آپ ان کنزمشن کو اپنے گھر میں معلوم کردہ یونٹس سے موازنہ کریں اگر موازنے پر زیادہ فرق آتا ہے تو اس کا مطلب یا تو کرنٹ کہیں پر ضائع ہو رہی ہے اور یا تو بجلی کی چوری ہو رہی ہے ویورز وابڈا کے الیکٹرک اب آپ کی میٹر ریڈنگ نہیں لکھتے بلکہ میٹر ریڈنگ کے لیے ایک آفیسر میٹر کی فوٹو لے جاتا ہے جو آپ کے بجلی کے بل میں شامل کی جاتی ہے اس طرح آپ میٹر ریڈنگ کا موازنہ اپنے بل سے بھی آسانی سے کر سکتے ہیں ویورز LED لائٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں ڈسپلی کے ٹھیک نیچے پانچ LED لائٹس ہیں ان میں یہ لائٹ پاور کی ہے مطلب آپ کا میٹر آن ہے یا نہیں یہ LED ریورز کی ہے جو انڈکیٹ کرے گا کہ آپ نے انپوٹ آٹپوٹ وائر کہیں غلط تو نہیں لگائیں اگر غلط وائر انپوٹ کی ہے تو یہ آن ہو جائے گی یہ لائٹ ایمپلس دکھاتی ہے یعنی آسان الفاظ میں آپ کے گھر پر جتنی زیادہ بجلی یوز ہوگی اتنا زیادہ یہ بلنک کرے گا یہ نیوٹرل کی لائٹ ہے جو آپ کو بتا دیتی ہے کہ گھر پر اگر نیوٹرل بجلی ڈسکنیکٹڈ ہے یا کہیں پر مسنگ ہو رہی ہے تو یہ آن ہو جائے گی آخر میں ارثنگ کی لائٹ ہے اگر ارث کنیکٹڈ ہوگا تو یہ لائٹ آن رہے گی یاد رکھیں کہ میٹر کے ساتھ کسی قسم کی چینجز یا چھیڑ چھاڑ مت کریں یہ انتہائی خطرناک ہے اور غیر قانونی بھی اس ویڈیو کی اختتام سے پہلے یوسفل ٹپس ضرور سمجھیں جسے آپ اور بھی بہتر طریقے سے بجلی کی بچت کر سکتے ہیں گھر پر اگر انرجی سیورز لگے ہیں تو انہیں تبدیل کریں اور لیڈی بلپز استعمال کریں اس سے گھر میں بجلی کی بچت کے ساتھ ساتھ روشنی بھی زیادہ ملے گی اور ان کا لائف ٹائم بھی انرجی سیورز کی مقابلے میں زیادہ رہے گا اسی طرح اگر گھر پر پرانے ٹی ویز ہیں تو ان کو بھی لیڈیز سے تبدیل کریں یعنی لیڈی یا لسی ٹی ڈسپلی یا ٹیلی ویشنز استعمال کریں مستقبل میں انورٹر اے سی اور ریفریجیریٹرز خریدیں یہ آپ کے گھر پر الیکٹریسٹی کنزمشن کو کافی کم کر دیتے ہیں بجلی کے بلز کی بیک سائٹ پر پیک آورز لکھے جاتے ہیں کوشش کریں کہ ان پیک آورز میں کم سے کم اپلائنسز استعمال کریں پیک آورز آسان الفاظ میں بجلی کی یونٹس پر اضافی چارجز لگانا ہے اس لئے احتیاط کریں گھر پر یو پی ایس کے ساتھ لگی پرانی بیٹریز کو اگر ضرورت پڑھے تو تبدیل کر دیں پرانی بیٹریز چارج ہونے میں زیادہ وقت لیتی ہیں جبکہ ڈسچارج جلدی ہو جاتی ہیں آپ بہترین بیٹریز خرید سکتے ہیں ان میں اوساکہ والٹا اور پاور بریج بیٹریز کافی مقبول ہیں اور کافی اچھی پرائیسز پر مل جائیں گی میرا انتخاب پاور بریج بیٹریز ہے کیونکہ یہ مارکٹ میں کم ریٹ پر ملے گی اور لانگ رننگ رہتی ہے اور یہ ایزیلی مارکٹ میں دستیاب ہے آپ کسی بھی اچھے سٹور سے اس کو بائی کر سکتے ہیں ویورز یہ جتنی ایکسپلینیشن یا ٹپس میں نے آپ سے شیئر کیے ان سے یقیناً آپ اپنے گھر پر بجلی کی بہترین بچت کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے خدا حافظ